اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے پہلی 35mm ایڈیٹنگ مشین جس کا نام ہے مووی اولا اور دکھائیں گے کہ کس طرح پہلے زمانوں میں فلموں کی ایڈیٹنگ اس مشین پر ہوتی تھی ہم نے اسلام آباد میں ایٹی ایس سٹوڈیو کا وزٹ کیا جہاں ہمیں سٹوڈیو کے پروڈکشن ہیڈ حبیب صاحب نے اس مشین سے متعارف کروایا اسلام علیکم حبیب صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھا گئے حبیب صاحب یہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کا وزٹ کیا ہم نے سٹوڈیو تو یہ کوئی ساتھ ایک مشین دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں نا جی کچھ یہ کیا چیز ہے دیکھیں جی یہ آج کے دور میں تو اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ 35 ایم ایم کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ مشین ہے جس میں 35 ایم ایم کی فلمیں جو ہے ایڈیٹ ہوا کرتی تھی اور یہ جو ہوتی تھی یہ اس دور میں بہت نایاب آج کے دور میں تو ہی نایاب چیوے لیکن اس دور میں یہ بڑی ایکسپینسز اور مہنگی جو ہے وہ ہوتی تھی یہ اس کا سپول ہے اس پہ جو ہے فیچر فلمیں ہوتی تھی کیونکہ یہ اس کا ایڈیٹنگ کا ہے سارا سسٹم یہ جو ہے اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے سارا اور یہ ساؤنڈ کے سپول الیک سے گوگا کرتے تھے یہ جو سچ ہے اس کے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ سچ اس کے یہ سچ سے ایڈیٹنگ اور آڈیو کو کہاں سنگ کرنا ہے کہاں کٹ کرنا ہے جیسے آج ہماری ساری یہ جو ہے مشین جو ہے کمپیٹر میں آگئی ہے اور اس وقت یہ مینوول ہی ایڈیٹنگ جو ہے ہوا کرتی تھی جو فیچر فلمیں ہوتی تھی وہ اس پہ بنا کرتی تھی اب یہ دیکھیں یہ اس کا ایمپلی فائر ہے دیکھیں لکھا ہوا ایمپلی فائر ٹھیک ہے یہ اس کا ہے لیمپ ٹھیک ہے لیمپ جب آپ آن کرتے تھے تو گرین ہوتا تھا تو اس کا مطلب ساؤنڈ ہوکے ہے جب یہ یلو ہو جاتا تھا تو ڈسٹر بیس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کے جو ہیں یہ آڈیو کے سارے سچیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ویڈیو کے جو ہیں آپ کی ساری ہوتی تھی ویڈیو کہاں آپ نے بریک کرنی ہے اور اسی کے اندر جب یہ دیکھیں سلو موشن وغیرہ اسی کے اندر ہوتا تھا سلو موشن جب کیا جاتا تھا تو اس انہی کے اندر جو ہے سلو موشن فلم کو کر دیا جاتا تھا سلو موشن کی سپیڈ جو ہوتی تھی وہ کیمرے سے کنٹرول کی جاتی تھی یہ دیکھ لیں جی میں پاؤں رکھتا ہوں نا یہ یہ ویڈیو کا ہوتا تھا یہ ساؤنڈ کا آتا تھا دیکھ لیں اور فریم بائی فریم اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ آپ ساؤنڈ کی ایڈیسمنٹ ہوتی تھی سنکرونائز جو ہے سو چوہ کرتے تھے ٹھیک ہے کہاں آپ نے کٹ کرنا ہے کہاں کیا کرنا ہے یہ سارا کچھ ہوتی اور اس کی مانیٹرنگ وہ کیسے ہوتی تھی مانیٹرنگ اس کی یعنی کہ کیسے پتا چلتا تھا کہ یہ ایکوریٹ ہے مانیٹرنگ اس کی اس کے تھو کی جاتی تھی اور پھر پروڈیکٹر جو اس کا سکسٹین ایم کا اور جو تھرڈی فائی ایم ایم کا پروڈیکٹر ہوتا تھا اس کے ذریعے یہ سکرین پہ مانیٹرنگ اس کی کی جاتی اب یہ دیکھیں آپ یہ وہ فلم ہے ابھی میں آپ کو یہ کافی عرصے سے جو ہے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے کی جاتی تھی اور یہ رول کر کے لاکھیں یہ جو اندر دیکھ رہے ہیں یہ جو اندر ہے اب اس کو میں کھڑتا ہوں تو آپ اندر رکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ جل جاتا کیونکہ کون سا سین آپ نے اینجی ٹیک جو ہوتی تھی یہاں سے پتہ جل جاتا کہ اوکے فائنل ٹیک کون سی ہے اور اینجی ٹیک کون سی ہے نا یہاں سے آپ یہ کاٹ لیتے تھے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا یہ وہ کیا تھی کاریک گرڑ و v رنچ میں دونوں کیا کرتیا ب LOLAT کلر موید بیلنس و ها سکر بھی mornings اچھا ک ایسا اور اگر موسیقی بھی سٹلو گئی موسیقی بھی جنہوں سے رائے پوچوم کدچھ کے غراب prises جو ہے وہ ہوا کرتے تھے اور اس کے اوپر پتہ جلتا تھا کہ بلیکنڈ وائٹ ویو انڈر میں اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے آیا آپ کی کلر ٹون جو ہے وہ پکچر پر چڑی ہوئی ہے یا نہیں تو ہم لوگ مینویل ہی اس کو یہ آئیڈیا لگا لیتے تھے کہ کیمرے کے اندر جو ہے یہ جو فلم رول ہو رہی ہے یا ہم اس وقت جو سین دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کون سا کلر چڑھا ہوا ہے تو ہم بلیکنڈ وائٹ میں سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ اس کے اندر جو ہے فلانا کلر جو ہے اس وقت چڑھا ہوا تو وہ پھر ہم گرے چارٹ کے ذریعے اس کو وائٹ بیلس کر لیا کرتے تھے تو یہ جو تھرٹی فائیف ایم ایم کی فلمیں ہیں فلم مشین ہے اس سے پہلے سکسٹی میں ایم ایم آیا پھر ایٹ ایم ایم آیا تو یہ اسی کا اپڈریڈیشن ہے اس کے بعد جو ہے سسٹم جو ہے وہ بیٹا بیٹا ایم آیا تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ آج کسی کے پاس نہیں ہے میرے حال میں شاید پاکستان میں یہ کسی کے پاس نہ ہو لیکن ہمارے پاس یہ مشین ابھی تک بھی جو ہے رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کے بارے میں جو جتنا میں جانتا تھا میں نے یہ خود استعمال کی ہے وہ میں نے آپ کو اس پلین کر دیا موسیقی